موسیقی کوئیت کی کوپریٹیو سوسائٹی نے اب آن لائن جو ہے وہاں کی گورنمنٹل سپر مارکٹ کے خریداری کے لیے بوکنگ سسٹم کا جو ہے بادابتہ شروعات کر دی ہے اور اس کی پوری جانکاری جو ہے آپ لوگوں کو مل جائے گی www.moci.shop پر اور یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ کن کن محلوں کے لیے وہاں پر جو علاقے ہیں کن کن علاقوں کے لیے یہ ابھی ہے تو یہ حدہ روزہ اور فیحہ کر کے وہاں پر علاقے ہیں وہاں پر یہ لوگ جو ہے اس کے ذریعہ شاپنگ کر سکتے ہیں اور اس کا پورا طریقہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں اس ویب سائٹ کو بنانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں جو ہے الگ الگ سینٹر میں بوکنگ سرویس کی جو ہے وہ آویلیبلیٹی کرا دی ہے مارکٹ میں بھیڑ بھاڑ اور انتظار کی روک تھام کے لیے بوکنگ جو ہے وہ کروا دیا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ شیعہ سیکریوٹی کو بارکوڈ دے دیا جائے گا آپ لوگ جب بوکنگ کریں گے تو ایک بارکوڈ جنریٹ ہوگا جسے آپ سیکریوٹی کو وہاں پر دکھا کر کے آپ اپنا سامان لے سکتے ہیں اور ایک دوسری بار کوڈ جسے محفوظ جگہ سے خریداری کا جو ہے ریجسٹریشن ثابت ہوگا یعنی کہ آپ ایک سیف پلیس سے سامان خرید سکیں گے اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگ کو بتا دوں بوکنگ کیسے کرنی ہے آپ کو جو سامان خریدنا ہے اس کے لئے بوکنگ جو ہے ویب سائٹ میں انٹری کرنی پڑے گی ویب سائٹ جو ہے وہ میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں www.moci.shop اس پر سبھی ضروری جو معلومات ہوں گی وہ آپ لوگ کو انٹر کرنا پڑے گا جیسے سیویل آئی ڈی سیویل آئی ڈی کے پیچھے والا جو نمبر ہوتا ہے وہ ٹیلی فون نمبر ایمیل آئی ڈی ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد آپ کو کون سی جگہ سے سامان لینا ہے آن لائن وہاں پر آپشنز ہوں گے جیسے گوشت کی دکان مچھلی کی دکان سرکاری مارکٹ جیسے جمعیہ کہتے ہیں وہ یا راشن شاپ یا پھر جنرل سپر مارکٹ یا پھر چھپرا بازار کہاں سے آپ لینا چاہتے ہیں اس پر آپ کو سیلیکٹ کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ کو جو وہاں پر ٹائم اویلیبل ہوگا اس ٹائم کو سیلیکٹ کرنا پڑے گا اس کے بعد بکنگ کی معلومات جو ہے وہ آپ کو اپنے ساتھ رکھنی پڑے گی جیسے کہ بکنگ بار کو کیو آر کورڈ جو ہے وہ آپ کو اپنے پاس رکھنا پڑے گا تاکہ جب آپ انٹری اور ایگزیٹ کے وقت جو ہے وہ سیکریٹی کو دکھا سکیں اس کا سکرین شوٹ اردو میں ہے تو میں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا اس کے ساتھ جو دوسری خبر ہے وہ خبر ہے کہ بھئی کرفیو میں کیا آپ لوگوں کو سیلری ملے گی کی نہیں ملے گی اور سیلری ملنا چاہیے نہیں ملنا چاہیے اس کے حوالے سے یہ ہے کہ پبلک اٹریٹی آف مین پاور کہ احمد الموسہ نے لیبر قانون آرٹیکل ایکسٹ کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ اگر امپلائر اپنے کام کرنے والوں کی جوب کو جاری رکھتا ہے یعنی ریگولر رکھنا چاہتا ہے تو کام کی مکمل یعنی کہ کام اگر پورا کروا رہا ہے یا پھر سسپنڈ جو ہو چکا ہے ابھی جیسے کہ سسپنشن چل رہا ہے تو اس کے دوران جو ہے کام کرنے والے کو ہر صورت میں اس کی تنخواہ دینے کا وہ پابند ہے آپ کا امپلائر الموسہ نے یہ بات کچھ مالکان کی طرف سے آنے والے کرفیو کے دوران ہونے والے نقصان کے بارے میں شکایت کے بات کہی جس سے ان کے کاروبار افکٹڈ ہوئے ہیں انہوں نے زور دے کر کہا کہ پبلک اٹریٹی فور مین پاور لیبر قانون کی لاغو کی پابندی ہے لاغو کرنے کی پابند ہے لیکن موجودہ غیر معمولی حالات جو کہ ابھی حالات چل رہے ہیں میں آتریٹی اس وقت تو کوئی فیصلہ نہیں لے سکتی جب تک کہ اس بارے میں کوئی واضح قانون اور آرٹیکل موجود نہ ہو انہوں نے کہا کہ اس کا حل منسٹرز کی کونسل کے پاس ہے یا قانون میں امیڈمنٹ کے ذریعہ حل تلاش کیا جا سکتا ہے تاکہ تمام لوگ کام کرنے والے اور امپلائر کے ساتھ انصاف کیا جا سکے تو ابھی جو قانون ہے اس کے حساب سے یا تو اس کو امپلائر کو آپ لوگوں کو آدھی سیلری دینی پڑے گی اگر آپ لوگ کام نہیں کر رہے ہیں اور اگر آپ لوگ کام کر رہے ہیں ریگولر فل ڈیوٹی اگر دے رہے ہیں تو آپ لوگوں کو جو ہے امپلائر فل سیلری دینے کے لیے پابند ہے تو یہ دو اپ ڈیٹ تھے جو مجھے لگا آپ تمام حضورات کے ساتھ شیئر کر دینا چاہیے شیئر کرنا ہوں باقی آپ تمام حضورات اس سے بھی اور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کی ٹینشن کچھ کم ہو سکے ملتا ہوں پھر ایک لیٹس اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے السلام علیکم دعاوں میں یادتا